سائنس ہماری زندگی میں کئی سہولیات لے کر آئی ہے لیکن سائنس کے نام پر ماضی میں جنگی قیدیوں پر انتہائی گھناؤنے تجربے کیے گئے ایسے تجربے کے جن کو سن اور دیکھ کر روح تک کام جائے ان سائنسی تجربات کے تفصیلات بتا رہی ہیں ارم رزاق اپنی اس ریپورٹ میں سائنسی تجربات کے نام پر انسانی جسموں کے آزہ کارٹنا یقیناً ایک ناپسندیدہ عمل ہے لیکن یہ تجربات جاپانی فوج میں کیے گئے یونٹ سیون تری ون جاپانی فوج کا یونٹ ہے جو دوسری جنگ عظیم میں اپنے خطرناک تجربے کرنے میں مشہور تھا اس کا سربراہ جرنل شیرو ایشی تھا اس یونٹ نے انسانی جسم پر سٹڈی کرنے کے لیے تقریباً دھائی لاکھ جنگی قیدیوں میں خطرناک بیماریاں ڈانی اور ان کے جسم کے آزہ نکال لیے تاکہ ان کو دی جانے والی بیماریوں کو ٹیسٹ کیا جا سکے ان پر ٹیسٹ کیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ ہتھیار کتنے ایفیکٹیو ہیں ان سائنسی تجربات میں صرف جاپان ہی نہیں بلکہ عظیم عالمی طاقت روس بھی شامل رہا دی پوائزن لیبورٹری آف سوویٹ روس کی اس سیکرٹ ایجنسی کے پاس انتہائی زہریلے چیمبر ہوا کرتے تھے ان کو لیبورٹری ون، ٹویلف اور دی چیمبر کہا جاتا تھا ان چیمبرز کا مقصد انتہائی زہریلی گیسوں کو ٹیسٹ کرنا ان زہریلی گیسوں کو بھی قیدیوں پر ٹیسٹ کیا جاتا تھا ان گیسوں میں مسترڈ گیس، ٹوکسن اور رسن نامی گیسیں شامل تھیں قیدیوں کو یہ گیسیں کھانے اور پینے کی اشیاء کے ساتھ دی جاتی تھیں ان گیسوں سے قیدی آہصہ آہصہ کمزور اور چھوٹے ہوتے جاتے تھے کئی قیدی یہ گیس دینے کے پندرہ منٹ کے بعد ہی مر جایا کرتے تھے یہ لوگ نہ تو ہلتے تھے نہ ہی مزاہیں مت کرتے تھے بس بیٹھے بیٹھے مر جاتے تھے ان زہریلے چیمبرز نے ایکسپیرمنٹ کے نام پر ہزاروں قیدیوں کی جان لی عالمی سطح پر انسانی حقوق کا علم بردار امریکہ بھی اس کام میں کسی سے پیچھے نہیں 1950 سے 1960 کے کولڈ وار کے درمیان امریکی حکومت کو یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ سوویت یونین چائنیز اور نورتھ کوریا کے ایجنٹ کوریا میں موجود امریکی جنگی قیدیوں کا مائنڈ کنٹرول کر رہے ہیں اس دیئے سی آئیے نے ایک پروجیکٹ بنایا اس پروجیکٹ کا نام ایم کے مائنڈ کنٹرول سسٹم رکھا اس کا مقصد مائنڈ کنٹرول سسٹم کے اثر کو مختلف قسم کے ڈرگز سے ختم کرنا تھا اس پروگرام کے لیے بھی زیادہ تر جیل میں موجود قیدیوں کو استعمال کیا گیا ان کو ترہاں ترہاں کے خطرناکس ڈرگز دیئے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے مائنڈ کنٹرول سسٹم کو کیسے ختم کیا جائے گا ماضی میں ورلڈ وارڈ ٹو کے دوران ناسی حکومت نے ناسی ایکسپیرمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا ان کا مقصد جنگ کے دوران زخمی ہونے والے فوجیوں کے زخموں کا علاج جھوننا تھا اس ایکسپیرمنٹ کے لیے بھی جنگی قیدیوں کا انتخاب کیا گیا قیدیوں کو کئی کئی گھنٹے بر فیلے پانی میں چھوڑ دیا جاتا ان کے جسم میں مختلف قسم کے کیمیکل کو ڈالا جاتا اور ان کی باڈیز میں لکڑی اور شیشوں کو گھسا کر زخم بنائے جاتے تھے جیسے فوجیوں کو جنگ کے دوران لگتے تھے تاکہ ان زخموں کا علاج معلوم ہو سکے یہ تو وہ معلوم تجربات تھے جو ماضی میں کیے گئے اور تاریخ کے اوراک پلٹنے کے ساتھ ساتھ ماضی کا قصہ پارینہ بن گئے لیکن آج بھی نہ جانے خفیہ ایجنسیاں انسانی جسموں پر کیا کیا تجربات کر رہی ہوں گی یقیناً ان تجربات کا پتہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ ہی لگے گا ارم رزاک وائس آف ساؤتھ ایشیا کراچی